بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں گوبر سے لکڑی بنانے والی مشین تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے گوبر مشین میں ڈا رہے ہیں اور آگے سے یہ کٹا ہوا پائپ آگے لگایا ہوئے ہیں اور نیچے سے گوبر نکلنا جا رہے ہیں اس کو لے کے جا کے ایسے یہ دوب میں ڈا رہے ہیں اور ایک دن یہ دو دن کے بعد یہ خوش ہو کہ لکڑی کی شکر احتیار کر لے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ اس لکڑی سے جدر مرضی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سے ابھی آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس سے دیکھے بن رہی ہیں بٹھے میں بھی استعمال ہو رہی ہے آگ جلانے کے لئے گروہ میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لکڑی بن گی اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اسے کہاں پہ استعمال کرنا ٹھیک ہے جی اب وہ روایتی جو طریقہ تھا نا وہ ہتم ہو گیا ہے یہ مشینری دور آگیا تو لکڑی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی روایتی طریقہ گار میں یہ تدا کہ گوئے کی نا وہ تھاپییں بغیرہ بنتی تھی اور کافی سارے بٹھے والے وہ تھاپییں بھی لے کے استعمال کرتے رہے ہیں انٹے پکانے کے لئے اور اب آج کل یہ جو لکڑی بن رہی ہے گوبر سے یہ استعمال ہو رہی ہے استعمال کرنے بھی بھی آسانی اور کام بھی زبردست یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ وہی لکڑی ہیں جو گوبر سے تیار کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ بھی دیکھیں کہ ان کی یہ صحیح لکڑی کی شکر ہے کوئی ٹوٹنی رہی جس طرح مرضی سے اٹھا کے پھینکے ٹھیک ہے جی اور اس کی آگ بھی بہترین جو ہے نا وہ ہوگی کھانا بھی زبردست بنے گا کھانے میں بنایا استعمال کریں جدر مرضی کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی ویڈیو میں یہ جتنی بھی گوبر سے بنائی گئی تھی لکڑی وہ ساری دوب میں سکنے کے لیے رکھی گئی ہے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی یہ اسی گوبر سے جو نکلی ہے لکڑی تیار ہوئی ہے یہ وہ ہے جو دوب میں رکھی گئی ہے جیسے یہ سوک جائے گی خوشک ہو جائے گی تو پھر آپ اسے جدر مرضی آگ جلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری ویڈیو سم اپ کی ہیں اسی وجہ سے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آجے وہ اوپر تیار ہو رہ گوبر نکر ہے لکڑی بن رہی ہے اور نیچے خوشک ہے اور یہ ایک کلپ میں ساتھ ہی وہ دے گے بن رہی ہیں ٹھیک ہے جی مشنری آپ آرڈر کر سکتے ہیں نمبر سکرین پہ ہے اور دلیوری آپ جدر کہیں گے آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے جی خوش رہیں سلامت رہیں پاکستان زندہ بات موسیقی